یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کیا تراوی کی نماز جو ہے نا وہ بیٹھ کر پڑی جا سکتی ہے یا پھر چار چار رکعات کر کے اگر تراوی پڑی جائے تو کیسا ہے بہتر تو یہی ہے کہ تراوی کی نماز کو دو دو رکعات کر کے پڑے یعنی ہر دو رکعات پہ سلام پھیریں اور پھر کھڑے ہو کے نماز پڑے اور اگر بیٹھ کے بھی تراوی کی نماز پڑی جائے گی تو نماز جو ہے نا بیٹھ کے ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس میں ثواب کی کمی ہوگی کیونکہ سنت موقعہ بھی نماز جو ہے نا بیٹھ کے ہو جاتی ہے لیکن ثواب اس میں کم ہوتا ہے اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانا دوشواری ہے پیر وغیرہ میں تکلیف ہے کوئی اور دوسری بات ہے تو پھر تو بیٹھ کے نماز پڑی جا سکتی ہے یا پھر اس طرح کہ جب حالت ہو کھڑے ہونے کی تو کچھ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور کچھ بیٹھ کے پڑھ لیں اگر تکلیف زیادہ بڑھتی ہے تو اس طرح کر سکتے ہیں اور چار چار رکعت کا تو چار رکعت بھی نماز جو ہے نا وہ تراوی کی پڑھی جا سکتی ہے لیکن بہتر طریقہ وہی ہے کہ دو دو رکعت کر کے پڑھے اور چار رکعت کے بعد تھوڑا رکھے اور اس کے بعد پھر سے چار دو رکعت کے لیے کھڑا ہو لیکن اگر چار چار رکعت کر کے پڑھیں گے تو ہر چار رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کریں اور پھر جو ہے نا وہ نماز پڑھے اور بیٹھنے کی سیچویشن میں وہی ہے کہ اگر زیادہ مجبوری ہے کھڑے ہونے کی تو بیٹھ کے نماز پڑھے جا سکتے ہیں دونوں کام تراوی کی نماز میں ہو سکتے ہیں چار رکعت سے بھی پڑھے جا سکتی ہیں جائز ہے کوئی اس میں نماز جو ہے نا ادھوری یا نماز دھوڑھانے کی بھی ضرورت نہیں اسی طرح آپ بیٹھ کے بھی تراوی کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بیٹھ کے اس طرح سے کر لے اگر تکلیف ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضاء calculator.sms.com پر اور اس calculator سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا